ہم چینہ کے بات کر رہے ہیں اور اس کریشل ٹرینڈ کی بات کر رہے ہیں جس ٹرینڈ کے اندر جو ہے سوچھ آور ہو گیا فیز ون میں کندر گارٹن ٹو ایسی اور فیز ون میں یہ سی جو ہے وہ رولی ہوت ہو گیا فرام دی ایڈگیشن اور طورد تب analyse انجوز رن بائی انجوز منیٹر بائی دی وارننٹ اف تیرینڈ اب یہاں پر ایسی میں غیرحہ س偷ی یہاں پر انجوز انجوز یہاں لوگ پر اپ ر assault میکنگ ایڈ سپرمین ای آف ایسی اندہ سٹیٹ ہیز بین سگنیفکنٹی ویکنٹ اب پرابلم کیا ہوا اب دیکھیں چائنا کا رول جو ہے وہ ایک مانیٹنگ گورنمنٹ کا رول ایک مانیٹنگ ہو گیا رن کون کر رہے ہیں رن انجیوز کر رہی ہیں اب اس انجیوز کے رن کرنے سے اس کی جو میچر پالیسیز جو تھی جو سمجھنے پلیننگ جو تھی جو اس کا ڈیویلمنٹل پروسس جو تھا اس کے اوپر ایشیوز آنے شروع ہو گئے دیکھیں گورنمنٹ اپنے جاتے رن کر رہی ہیں انجیوز جب مختلف انجیوز جو رن کر رہی ہیں تو اس کی یورنی فارمنٹی کا ایشیو آ گیا اس کے بعد یہ ویکن ہو گیا یور سمجھنے کہ یہ ویک ہو گیا دیورنگ دی آرگنیزیشن نیفارمز ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو ہم بات کرتے ہیں ایسی سوسائیٹی کی جو سسٹینیبل سوسائیٹی آنے والے بچے کی جو بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بچہ آج کا بچہ ہے آج سے دس پرنہ سال کے بعد یہ جو سوسائیٹی کا ممبر بنے گا یہ ان سیونٹین ایشیٹیز کے مطابق یہ اس کا ہیپچل ہوگا اور اس سوسائیٹی کے اندر یہ ایکالڈین ٹو ڈیٹ ہوگا تو اب اس کے اندر جو رول تھا وہ تھا اسی ہی کا سب سے بڑا رول تھا کہ ارلی چائلڈ ایڈوکیشن جو تھی اس کے اندر جو ہے اس کا پہلے سے فرام ڈی بیس اس کے بیہیوئرز ایسے ڈیویلپ کرنے ہیں جو ہمیں سسٹینیبل سوسائیٹی کی نیڈ ہے اس کی سکلز وہ دینی ہے جو ہمارے سسٹینیبل سوسائیٹی کی نیڈ ہے اس کی کاغنیشن ڈیویلمنٹ ویسی کرنی ہے اب یہ چینہ کے اندر جو نینٹی نینٹی فور سے ٹو تاؤنسن نائن کا جو دور آتا ہے یہ وہ دور تھا جس کے اندر اس کے سوچ اوور ہونے سے اسی جو ہے وہ ویکنڈ ہو گیا ویک ہو گیا ویک اس لحاظ سے ہو گیا کہ چائنہ کا رول جو ہے وہ ایک منیٹنگ بڈی کا ہو گیا اس کی تمام پلیننگ کریکلم پیڈاگوجیز اس کی اسیسمنٹ ٹیچرز کی ٹریننگ اور ٹیچرز کی ایمپلیمنٹیشن پروسیچر یہ سارا جو ہے اب رن ہو رہا ہے انجیوز کے ساتھ اب اس انجیوز کے رن کرنے سے کیا ہوا کہ اگرچہ گورنمنٹ کے درمیان اور انجیوز کے درمیان ایک سٹرانگ بائننگ تھی وہ پر مانیٹنگ کر رہے تھے لیکن جن ابجیکٹیفز کو فورس ہی کر رہے تھے سسٹینیبل سوسائٹی کے لحاظ سے اس کے لحاظ سے وہ اتنا زیادہ سٹینگتن نہیں جا اور ٹونٹی ملین جنگ چلڈرن یا نا اپروکسی میٹلی یعنی اونلی ٹو افیشلز ورڈ ڈیزگنیشن اندہ ڈیپارمنٹ اف ڈی ایم او ای منیسٹی اف ایڈیوکیشن تو منیج دا ایڈیوکیشن اینڈ کیر اف ڈی ٹونٹی ملین جنگ چلڈرن ان چائنا اب دیکھیں جب ٹونٹی ملین چلڈرن کو مانیٹر کرنے کے لیے صرف دو افیشل ہوں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سارا ڈیپینڈنٹ ہو گیا انجیوز کے اوپر اب کوئی ایک انجیوز تو ہے نہیں کہ اس کی ہم یونیفورمیٹی کی بات کریں اف ورڈز کریں کہ جی جانا ہمارے پاس دس سٹیز ہیں یا بیس سٹیز ہیں ان کے اندر جانا سنٹر بنے ہوئے ہیں ان کے جو سنٹرز ہیں ان کو آپ میئر کریں اگر ایٹ ای ٹائم میں ایکزامپل کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ دس انجیوز اگر ایٹ ای ٹائم کام کر رہی ہیں تو ان دس انجیوز کے ورکنگ کے انداز میں ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو یونیفورمیٹی ہے وہ ایک ایشو بن گیا اور کیا ہوا کہ وہ جو ہم نے کنڈر گارٹن کی کنورشن کی تھی ای سی کے اندر اپنے ریزلٹ لینے کے لیے اور وہ ریزلٹ کون سا لینا تھا وہ جو ہم پہلے بات کر چکے تھے کہ ہم بنیادی مقصد ہمارا سسٹینبل سوسائیٹی کے لیے ہے وہ اتنے ایسن طریقے سے کام کرتے ہیں نظر نہیں ہیں